اسلام علیکم ویورز ویورز آپ سب نے سہارا رگستان کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا جسے آپ اس کے بڑے رکوے کی وجہ سے جانتے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سہارا رگستان دنیا کی دیگر عام رگستانوں کی طرح ایک عام رگستان ہے کیونکہ یہ اپنے اندر بہت سے راز اور حقایات چھپائے ہوئے ہیں جو اگر دنیا کے سامنے آ جائے تو ان پر یقین کرنا سب کے لیے مشکل ہو جائے گا آج ہم آپ کو سہارا نامی افٹیکی رگستان کے بارے میں کچھ ایسے ہی راز بتائیں گے جو آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لیں گے اس لیے آپ سے التماس ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا ویورٹ اگر سہارا نامی رگستان کی بات کی جائے تو یہ افریقہ میں موجود دنیا کا سب سے بڑا رگستان ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج تک کوئی بھی اس رگستان کے رکبے کا ٹھیک سے اندازہ نہیں لگا پایا کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس رگستان کا رکبہ خود با خود بھرتا اور کم ہوتا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے رکبے کا ٹھیک اندازہ لگانا نہ ممکن تو نہیں لیکن انتہائی مشکل کام ضرور ہے ایسی بات نہیں ہے کہ سائنس دان اس بات پر متفق نہیں ہے سائنس دان بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کا رکبہ واقعی بھرتا اور کم ہوتا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کے ہی ریسرچلز کے مطابق یہ رگستان پچھلے کے ہی سالوں میں نو لاکھ مربع کلومیزے تک بڑھ چکا ہے اس رگستان کے رکبے کو دیکھتی ہوئی اس بات کو بھی سچ کہا جاتا ہے کہ آج تک کوئی بھی اس بات کی وجہ نہیں جان پایا کہ اس کا رکبہ کیوں بھرتا جھا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا کے سب سے بڑے اور پرسرار رگستان کی حصیت سے انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے ویورز سائنس دانوں کا ایک گروپیہ بھی کہتا نظر آتا ہے کہ اس رگستان کے سائنس بھڑنے کے پیچھے کہیں نہ کہیں گلوبل وارمنگ کا بھی ہاتھ ہے لیکن کوئی بھی آج تک گلوبل وارمنگ کی اس تھیوری کو ست ثابت نہیں کر پایا جب بھی ہمارے سامنے رگستان کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے دماغ میں گرم ریت اور دھوب کا خیال آتا ہے لیکن کو دنیا کے رگستانوں میں گرم ریت اور چل چلاتی دھوب کے سوا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا جبکہ سہارا رگستان ان تمام رگستانوں سے کافی الگ ہے اور یہی چیز اس کو دنیا کے انتہائی خطرناس رگستان بناتی ہے جہاں ایک طرف دنیا کا ہر ریگستان پورا سال گرمی اور ریس کی طوفانوں سے کڑکڑاتا رہتا ہے تو وہیں سہارا ریگستان میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اس کے ساری ریس برف سے ڈھک جاتی ہے کیونکہ یہاں برف باری بھی ہوتی ہے یہ ایک ایسا ریگستان ہے جہاں برف باری بھی دیکھنے کو ملتی ہے لی ورڈ یہ سن کر آپ یقیناً کافی حیران ہوئے ہوں گے لیکن یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایک وقت آتا ہے جب سہارا ریگستان سفید چادر اول لیتا ہے اور یہ منظر دیکھنے میں انتہائی دلچسپ لگتا ہے اس ریگستان میں برف باری کیوں ہوتی ہے اس بات کی تحقیق کرنا انتہائی مشکل سمجھا چاہتا ہے لیکن موسمیاتی موقع پین کے مطابق یورپ کے علاقے میں پیدا ہونے والی آب و ہوا سے دباؤ کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ اریکٹک اوشن کی تھنڈی ہوا کے نیچے کھینچنے کا سبب بنتا ہے جو مشرقی یورپ سے سہرہ ریگستان میں اترتا ہے جس کی وجہ سے اس علاقے میں برف باری ہونے ہوتی ہیں ویورڈ سہارا ریگستان دنیا کا ایسا خطرنات اور پرسرار ریگستان ہے کہ اگر آپ اس کو بحروفیہ کا نام دیں تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا ایسا اس لیے ہے کیونکہ سہارا ریگستان پل پل اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے یعنی کہ یہاں وجود رید کے ٹیلے ایک ہی دن میں غائب ہو جاتے ہیں اور ایک خالی جگہ پر رید کا ٹیلہ دکھائی دینے لگتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی اس ریگستان میں گم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سب پلک جھکتے ہی ہو جاتا ہے اس لیے یہاں کسی نقشے یا کمپاس کے علاوہ یہاں آنے والے لوگ بھٹک جاتے ہیں اگر ہم آپ سے کہیں کہ ایک وقت تھا جب اس ریگستان میں ہریالی ہوا کرتی تھی تو کیا آپ ہماری اس بات پر یقین کریں گے یقینا نہیں آپ کو یہ جان کر شدید بھیرت ہوگی کہ سائنسطانوں کے مطابق اس ریگستان میں آج سے چھ ہزار سال پہلے نہ صرف ہریالی تھی بلکہ ایک جنگل بھی تھا اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر یہاں ہریالی اور جنگل تھا یہ پودی اور درخت کیسے غائب ہوگی کچھ سائنسطانوں کا کہنا ہے کہ زیادہ ہریالی نے ہی اس جنگل کو دنیا کے سب سے گرم اور خرصرار ریگستان میں بدل دیا ہے جنگل اور ہریالی کا یہ دعویٰ کسی حد تک ٹھیک بھی لگتا ہے کیونکہ سہارا ریگستان میں بہتے ڈائنسوٹس کے فوسلز بھی ملے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک وقت تھا جب یہاں جنگل آباد تھا اور جہاں ڈائنسوٹس رہا کرتی تھے بیورز ریگستان میں کسی کا بھی رہنا مشکل ہوتا ہے اور یہی بچہ ہے کہ کوئی ریگستان میں بس بھی آباد نہیں کرتا لیکن اگر ریگستان کے کسی کونے میں پانی ہوتا ہے تو وہاں جاندار بھی دیکھنے کو ملت جاتے ہیں اس بات کو یہاں رہنے والے قبیلے والے لوگ بھی ثابت کرتے ہیں جو کہیں ہزار سال پہلے سہارا ریگستان میں رہا کرتے تھے آج سے تقریباً چھے ہزار سال پہلے ناپتہ نامی قبیلے کی جانب سے بنائے گئے بڑے پتھر یہاں سے دریافت ہوئے جو کسی چٹان سے بنے ہوئے سلیپ کی طرح نظر آتے تھے اور ایسا منع چھاتا ہے کہ پتھر کا بنائے گیرہ سٹون ایج یعنی پتھر کے زمانے سے بھی کہیں سال پرانا ہے آج تک یہ کوئی نہیں جان سکا کہ پتھروں کا بنائے گیرہ کیوں بنایا گیا ہے اور یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے سہارا ریگستان میں ایک ندی بھی بہتی تھی کیونکہ سہارا ریگستان ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا ایک طرف جہاں سہارا ریگستان مریخ پر پانی کی کھوج لگا رہی ہیں تو دوسری جانب انہوں نے اس ریگستان میں بھی یہ دریافت کیا ہے کہ یہاں پانی ہے کی نہیں ایک ریسرچ کے بعد یہ اس بات سامنے آئی ہے کہ اس ریگستان میں دنیا کی بارے میں سب سے بڑی ندی بہتی تھی اور اس مکھوئی ہوئی ندی کے بارے میں سٹیلائٹ سے بھی معلوم کیا جا چھکا ہے جس کے بعد اس ندی کا نام تمنہ ریسٹ ریوہ رکھا گیا ہے اس ندی پر آج بھی تحقیق جاری ہے کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ ندی اس ریگستان سے کتنے سال پہلے غائب ہوئی اور اس کے غائب ہونے کی بچہ کیا تھی پھر بھی کچھ سائنسانوں کا دعویٰ ہے کہ پانچ ہزار سال پہلے یہاں ایک ندی بھی بہتی تھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ریگستان میں صرف ایک ہی ندی بہا کرتی تھی تو جناب آپ خلط ہیں کیونکہ ایک وقت تھا جب سہارا ریگستان میں سمندر بھی ہوا کرتا تھا کیونکہ مصر میں 33 سمندروں کی نشانیاں ملی ہیں اس جگہ کو وحیل کاٹی کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے کیونکہ یہاں وحیل کے دھانچے بھی بڑی تدابیں پائے گئی ہیں جو سائنس میں 50 فٹ لمبے ہیں پھلحال اس دھانچوں پر سائنسانوں کی تحقیق جاری ہے جس کی بچہ سے کوئی نہیں جانتا کہ آ کر یہاں وحیل مچھلے کے دھانچے اتنی بڑی تدابیں کہاں سے آئے دوسری جانب اگر بھی وہ یہاں سمندر ہونے کی تھیوری ٹھیک ہے تو ایسے میں وحیل مچھلے کے دھانچے یہاں ملنا بلکل ٹھیک بات ہے ویسے تو یہ ریگستان اپنے اندر بہت سے راج چھپائی ہوئے ہیں اور اگر ان رازوں میں سے اہن پری راج ہے تو وہ دی آئی پتہ سہارا ہے جو کہ اپنے آپ نے کسی اجوبے سے کم نہیں جسے سیٹلائٹ سے بھی دیکھا چاہ سکتا ہے یہ لگ بھر پچاس کلومیٹر کے رکھنے میں واقع ہے کہ یہ ہزاروں سال پہلے سہارا میں پائے جانے والے سمندر کی وجہ سے سامنے آیا ہے جی تو ویورز اس انوکھی ریگستان کے بارے میں چھاند کر آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ہم نے ضرور بتائیے گا